بول نیوز ہیٹوارٹر صدر تاریخ دینے کو تیار غیرانی اقدام کس کا ہوتا بلاول کے دعوے آجی پولیس کے وارنٹ اور عدالت کو کس نے الجھایا سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایشیا کپ کے سوپر فور مرحلے کا ریزاب ڈے بھارت اور پاکستان کے خلاف اپنا سب سے بڑا سکور بنایا بھارت نے پاکستان کو 357 رنس کا حدف کیا حدف کے طاقت میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو کھیل کے میدان سے ایشیا کپ کے سوپر فور مرحلے کا ریزاب ڈے بھارت نے پاکستان کے خلاف اپنا سب سے بڑا سکور بنا دیا بھارت نے پاکستان کو 357 رنس کا حدف بیٹنگ جاری ہے ایشیا کپ کا یہ سوپر فور مرحلہ جس کا ریزاب ڈے پاکستان کے لیے بہت ہی بھاری ثابت ہوا ہے گدشتہ روز میش کا آغاز جب بھارت کی جانب سے کیا گیا تھا تو اپنا اس کی جانب سے شاندار آغاز فراہم کیا گیا تھا اور آج کے دن جب ویرات کولی اور کل راہول کریز پر آئے تو انہوں نے اسی آغاز کو اسی جو مومنٹم تھا اس کو کنٹینیو کیا اور دونوں کھلاڑیوں کی جانب سے سینچریز سکور کی گئی ہیں کولی نے 122 رنس بنایا کہ ایل راہول نے 111 رنس بنایا اور اس طرح سے مجموعی طور پر بھارت کا سکور 356 تک پہنچا دیا ایک بڑا سکور جسے دیکھ کر آغاز سے ہی پاکستان کی بیٹنگ لائن ڈگمگاتی ہوئی دکھائی دی ایسا لگا کہ ہمیشہ کی طرح پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ایک بڑے سکور کا اور بھارت کے سامنے میچ کا جو ہے پریشر لے گئی ابتدا میں ہی ویکٹس گرنا شروع ہوئی اور بہت ہی کم سکور پر تین ویکٹس پاکستان کی جانب سے گر چکی تھی لہٰذا اب جو میچ کا سلسلہ جاری ہے لیکن اس کے باوجود اب بہت زیادہ توقعات قوم کو نہیں ہیں لیکن کرکٹ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کرکٹ کو آخری بال تک جج نہیں کیا جا سکتا کسی بھی وقت کوئی بھی ابھی بھی جو بیٹس مین موجود ہیں ان پر امیدیں تو باقی ہیں لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کی جائے پاکستان کے اندر بات کی جائے تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ تفان آ چکا ہے میمز کا کیا بارش ہی پاکستان کو بچا سکتی ہے اجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں اجاز وسیم کولمبو میں میچ کی تازہ ترین صورتحال میں بتائیں گے اجاز مایوسی پاکستانی کراؤڈ میں کافی زیادہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو میچ کی تازہ ترین سیچویشن بھی بتائیں گا کیا حالات ہیں وہاں یہ بھی بتائیں گا آج ایک ہے پاکستانی فینڈز تو بلکل اداس ہیں جو ابھی پخر زمان کا وکٹ حاصل کے ایک مدید جادر میں کچھ ہتا لگانی کوشش میں گولڈ ہوئے اور اس کا اچھتر کور بوڑھ کے اوپر اور چار وکٹیں پاکستان کی گیر چکے ہیں اور یہ آخری بال ہونے والا ہے اس کے بعد اگر بارش آتی ہے تو پاکستان آٹومیٹک میچ لوز کر جائے گا اگر بارہ میچ شروع نہیں ہوتا تو اب جانا وہ کرکٹ چھین بارش بھی بارش بھی وہ بھی مایوسی سے نہیں بچا سکتی ہے کیونکہ 20 اوور آئی ٹی 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 کے ونڈے میچے کے رول سے مطابق جب دونوں ٹی میں 20 اوور کھیل لیتی ہیں تو بارش آ جائے تو ڈک بار کلویس کے پر اچھا اچھا ہوتا ہے تو اب جو ہے وہ پاکستان کو بیٹنگ کر کے ہی یہ میچ چیتا جا سکتا ہے ڈکٹ سے قیام کر کے سکور کر کے یعنی تمام جو سچویشن ہے یہ اس وقت پاکستان کے اگینسٹ ہی دکھائی دے رہی ہے وہ لوگ جو کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بارش اگر ہو جاتی ہے اگر پورا نہیں ہو پاتا ہے تو پاکستان شاید ایک ایک پوائنٹ لینے کے بعد فائنل تک رسائی حاصل کر لے گا ان کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے نمائندے کے مطابق 20 اوورز کا گیم مکمل ہونے کے بعد اب اگر ڈک ورٹ لویس کا میتھرڈ اپلائی ہوتا ہے تو پاکستان ہار جائے گا اجاز بہت شکریہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا ہارتی بلے باز ویرات کوہلی کی دھوادار بیٹنگ تیرہ ہزار رنز بنانے والے تیسرین بیٹر بھی بن گئے ویرات کوہلی نے چورانوے بالز پر ایک سو بائیس رنز بنائے نو چوکے اور تین چکے بھی لگائے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ الیکشن کا اعلان کب اور کون کرے گا ایوان سدر کے ذرائع کے مطابق جنرل الیکشن کی تاریخ کا کسی بھی وقت اعلان متوقع ہے حکومت کی جانب سے وزیر قانون نے دو بار ملاقات کر کے ایوان سدر کے مطابق جنرل الیکشن کی تاریخ کا کسی بھی وقت اعلان متوقع ہے حکومت کی جانب سے وزیر قانون نے دو بار ملاقات کر کے سدر کو قائل کرنے کی کوشش بھی کی ہے وزیر قانون نے ملاقات میں بھی سدر کو حکومتی موقف پر قائل کرنے کی کوشش کی آرٹیکل ارتالیس پانچ اے کے مطابق الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار سدر کے پاس ہے جبکہ وزارت قانون بھی اپنی رائے میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان چیف الیکشن کمیشنر کی سواب دیت خرار دے چکی وزیر اعظم رہے نواز شریف کی واپسی پر مروجہ قوانین کی تحت ہی رویہ رکھا جائے گا دہشت گرد گروہوں کے ہاتھ چھوٹی قسم کا اصلحہ لگا ہے معیشت بہتر ہو رہی ہے صدر ملک کو بہران کی جانب دھکیلنا چاہتے ہیں صدر آرے فلوی ابوری صدر ہیں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتے اتا تارر کی نیوز کانفرنس کہا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے صدر کو یہ اختیار کس سے دیا صدر مملکت اب کوئی کردار نہیں رہا بطور ابوری صدر کے جیسے ہی پاکستان استحقام کی اشارہ پر گامزن ہوتا ہے جیسے ہی پاکستان کی معیشت بیٹری کے ذریعے جانے لگتی ہے پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کی سالسیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو یہ الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ تاریخ اناؤنس کرے اب ابوری صدر کے طور پر 9 ستمبر کے بعد یہ کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکتے غیر قانونی ہوگا غیر آئینی ہوگا ویسے بھی یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے صدر مملکت کو یہ اختیار کس نے دے دی رہنوان نون لیگ مریم اورنگ زیب نے کہا ہے کہ ڈاکٹر آرے فلوی صدارتی مدد پوری ہونے پر ایمان سا درخالی کرنے کی تاریخ دیں اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور پی ٹی آئے سیکریٹریٹ ملک کیوں کہ یہ ریاستی معاشی دہشتگرد اور سازشی الیکشن نہیں صرف ملک میں معاشی سیاسی اور آئینی بہران چاہتے ہیں اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی پیپلز پارٹی اگلے الیکشن میں ملک بھر سے کامیاب ہوگی پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو ملک کو مشکلات سے نکال سکتی ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بکر زرداری کا سکھر میں جلسل سے کتاب بینظیر انکم سپورٹ پرگرام سے غریبوں کی مدد کی جارہی ہے سکھر میں کینسر کے مفت علاج کا اسپتال بنا رہے ہیں ایک ہی جماعت ہے اور ہم نے اس جماعت کو وفاق میں بٹھا کے پورے پاکستان کے غریب عوام کے مسائل حل کرنا ہے کوئی چاہے یا نہ چاہے کوئی نہیں روک سکتا آج نہیں تو کل الیکشنز ہوں گے نبے دن میں نہیں تو سو دن میں ہوں گے سو دن میں نہیں تو ایک سے بیس دن میں ہوں گے ہم تو تیار ہیں اگلی حکومت پی پی کی ہوگی پاکستان کے غریبوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی دن راہ محنت کرتے غریب ترین عورتوں سے پہنچے ہر مہینہ بی بی کارڈ سے کچھ مالی مدد ملتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے تو یہ پیپلز پارٹی کا بنا ہوا سکھر میں جو نائی سی وی ٹی ہسپٹل ہے وہاں مفت علاج ہوتا ہے تو یہاں ہم کینسر کا مفت علاج کا ہسپٹل بنا رہے ہیں اگلی حکومت میں اس کا افتتاہ ہوگا لہور ہائی کورٹ نے آئی جی اسلامباد کے وارن گرفتاری جاری کر دیے رہائے کے حکم کے باوجود عدری پر ویز علاہی کی گرفتاری پر توہین عدالت کی کیس میں حکم سنایا گیا پیش نہ ہونے پر آئی جی پولیس اسلامباد کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے آئی جی اسلامباد کے پچاس ازان مچلکوں کے عوض قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے گئے عدالت کا آئی جی اسلامباد کو 18 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم جسٹس مرزا وقاس روف نے کیسر الہی کی درخواست پر تحریری حکم جاری کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا ہے کہ آئینی ایشیوز میں الچھا کر عدالت کا امتحان لیا گیا سخت امتحان اور محال کا کئی مرتبہ عدالت خود شکار بن گئی نائے عدالتی خالتی تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا پور امید ہوں کیونکہ سپریم کورٹ نے مشکل وقت گزار لیا ہے دعا ہے کہ ملک میں استحقام آئے جو واقعہ پیش آئے انہیں دوہرانا نہیں چاہتا چیف جسٹس نے جسٹریس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نیک تمناوں کا اصحار کیا کہا تمام ساتھی جس کا میرے ساتھ برتاؤ بہت اچھا رہا پشاور میں دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملہ دہشت گردوں نے گاڑی پر دیسی ساختہ بارودی سرنگ کا حملہ کیا جس میں لانس نائک عبدالرحمن شہیر جبکہ تین سپاہی اور تین بے گناہ شہری پاکستان اور افغان حکام کے درمیان ترخم بارڈر کھولنے کے لیے مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے ترجمان دفتر خانجہ نے افغان نے افغان وزارت خارجہ کے بیان پر ادھے کہا کہ پاک سرزمین پر کسی دھانچے کی تعمیر قبول نہیں افغان فوج نے پرامن حل کی بجائے اشتیال انگیزی کرتے ہوئے فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا افغان حکام نے سرحت کھولنے کے لیے مذاکرات کی اپیل کی تھی خبر شامل کر لیتے ہیں کہ بول کے نئے سفر کا آغاز ایشیا پاک کے ساتھ بول نیٹورک کا انتظام ایشیا پاک انڈا پاک انویسٹمنٹ گروپ نے سنبھال لیا پرانی اور نئی انتظامیہ کے درمیان معاہدے پر دستاقت ہو گئے نئے چیرمن اور سی ای او سمیر چشتی اور ڈپٹی سی ای او جمیل احمد خان کا ملازمین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار نئے انتظامیہ نیا جوش نیا ولولا ایشیا پاک انویسٹمنٹ گروپ کے ساتھ بول کے نئے سفر کا ہو گیا آغاز موجودہ اور پرانی انتظامیہ کے درمیان معاہدے پر دستاقت ہو گئے بول نیٹورک کا انتظام ایشیا پاک انویسٹمنٹ گروپ نے سنبھال لیا چیرمن اور سی ای او نے ملازمین کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا ڈپٹی سی ای او جمیل احمد خان کا بھی ملازمین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار آزم ظاہر کیا بول ٹی وی نئے قیادت کے زیر انتظام ولولے جوش کے ساتھ سفر جاری رکھے گا بول نیٹورک ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستانیوں کے لیے معروف نیوز اور تفریحی چینلز چلاتا ہے میڈیا پروڈکشن سہولیات کے ساتھ بول نیٹورک ہم اثر میڈیا گروپ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے جدید میڈیا ٹیکنالوجی کے ذریعے متعدد نشریاتی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر عالمی رسائی رکھتا ہے ایشیا پارک انویسمنٹ کے دفاتر کراچی لاہور اور اسلام آباد میں ہیں ایشیا پارک پاکستان میں انفرائسٹرکچر، تبانائی، بجلی، ٹرانسپورٹ، لوجسٹک اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کر چکی ہے بول نیٹورک کے نئے چیئرمن اور سی ای او سمیر چشتی ایشیا اور میڈل ایسٹ کے تجربہ کار ٹیکنالوجی سرمایہ کار ہیں جنہوں نے سپارک لیب کے جنرل پارٹنر کے طور پر زندگیوں اور معاشروں کو بدلتے اور معیشتوں کو آگے بڑھتے دیکھا ان کا عظم ہے کہ اس قسم کے مواقع تمام پاکستانیوں کو آگے بڑھنے کے لیے لازمی ملنے چاہیے اسپارک لیب، چین، کوریا، سعودی عرب سمیت دیگر ممالک میں پانچ سو سیزائی ٹیکنالوجی کامپنیز میں سرمایہ کاری کر چکی ہے دور حاضر میں عالمی سطح پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز، ٹیلی کمیونکیشن اور مسنوعی ذہانت میں حیرت انگیز پیش رفت ہو رہی ہے جس کے اثرات کانٹن کی تخلیق سے لے کر نیوز، انٹرٹینمنٹ، گیمنگ، میوزک، تعلیم، کمیونکیشن میں محسوس کیے جا رہے ہیں ایشیا پاک انویسمنٹ ایک موطبر سرمایہ کار کمپنی ہے جو ملک میں بجلی، ٹرانسپورٹ سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کرتی ہے ایشیا پاک انویسمنٹ کی زیرنگرانی بول ترقی کی نئی منزلیں عبور کرے گا بول نیٹورک کی نئی قیادت وعدہ کرتی ہے کہ کانٹن کی تشکیل اور تقسیم کے طاقتور ذرائع استعمال کیے جائیں گے تاکہ ہم سب مل کر سکھائیں اور مل کر سیکھیں اپنے ناظرین کو با اختیار بنایا جائے گا تاکہ وہ اپنی کومنٹیز کے اہم مسائل کو اجاگر کر سکیں بول نیٹورک پاکستانیوں کو اپنا کانٹن بول سٹوڈیوز میں ریکارڈ کرنے کی سہولت فراہم کرے گا تاکہ اسے بول کے سیٹلائٹ چینلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پیش کیا جا سکے نئی انتظامیہ کا عظم ہے کہ یقینی بنایا جائے گا کہ ہماری آواز سنی جائے ایک ساتھ مل کر ہم مزید جانیں گے اور کر کے دکھائیں گے تاکہ ہم زیادہ آگے جا سکیں بول ناظرین، مشتہرین، موجودہ اور مستقبل کے ملازمین کو ساتھ چلنے کی دعوت دیتا ہے اور باچہ خان ائرپورٹ پشاور سے دبائی اور ترکی کے لیے شیڈیول گلپ ائرلائن کی پرواز 36 گھنٹے سے تاخیر کا شکار ہے پشاور سے 255 مسافروں کو بحرین، دبائی، ریاض قطر اور استمبول جانا تھا غیر معمولی تاخیر سے پریشان مسافروں کا ائرپورٹ پر احتجاج، ائرلائن کے خلاف کاروائی اور ہرجانے کا مطالبہ گلپ ائرلائن نے مسافروں کو غیر میاری ہوٹل منتقل کر دیا نمان ہماری نمائن دے اس وقت لائن پر موجود ہے کیا صورتیں بتائیے گا؟ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشاور میں تقریباً 255 مسافر جو کہ گلپ ائرلائن کے ذریعے بحرین اور دیگر مختلف ممالک کو انہوں نے گزشتہ صبح 7 بجے روانہ ہونا تھا جو ابھی تک روانہ نہیں ہو سکی پہلے تو انہیں ائرپورٹ پر کافی انتظار کرایا گیا مختلف وجہات کا بہانہ بنا کر کے پلائٹ روانہ ہونے والی ہے کام جب ایسے جاج شدت اختیار کر گیا تو تمام مسافروں کو پشاور کے تقریباً چار ہوتلوں میں شفت کر لیا گیا ہے اور اس انتظار کو تقریباً 49 دھنٹی گزر چکے ہیں اور جی ایف نمان باہر نامل کریں گے کہ امریکی کرنسی کی مسلسل گراوٹ کے باعث پاکستانی روپے کی قدر میں بہتری آنے لگی کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے نبواسی پامید ریکھی گئی جس کے بعد انٹر بینک میں امریکی ڈالر 301 روپے 16 پیسے پر بد ہوا ہے تفصیلات کے لیے یہ روپورٹ دیکھئے سنتوں کے لیے بجلی کا ٹاریف لا رہے ہیں بجلی اور گیس چوری کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے بجلی کے نرخوں کو جتنا تو جتنا کنٹرول کر سکے کریں گے نگران وزیر طوانائی محمد علی کی گورنر سنگ کے ہمرا میڈیا کو بسکتے ہیں بجلی کے اندر جو انڈسٹری ہے اس کے لیے ہم انشاءاللہ اکتوبر 31 سے پہلے ایک نیا انکریمنٹل یوز کا ٹاریف لائیں گے پہلے تھا لیکن فلحال کراچی کے بزنس میں تو کوئی نہیں مل رہا تو ہم 31 اکتوبر سے پہلے انکریمنٹل یوز کا ٹاریف انٹریڈیوز کر دیں گے تاکہ انڈسٹری کو سستی بجلی مل سکے بجلی کی جو چوریاں ہو رہی ہیں ملک میں جو لوگ بجلی استعمال گرن کے پیمنٹ ڈی کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم نے ایکشن شروع کیا ہے ساتھ ساتھ جو گیس کی چوری ہو رہی ہے اس میں ہم نے سوئی نوز سوئی ساؤت دونوں کے ساتھ ملکے کریک ڈاؤن کیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہماری کوشش ہے جتنا ہم کنٹرول کر سکتے ہیں بجلی کے ریٹس کو ان قوم کنٹرول کریں جو چوری کرتا ہے اس کے لیے ایف آئر کٹ رہی ہے اور ہم نے بلکہ ریکاوری کرنا بھی شروع کرنا سندھائی کوٹ نے سانے ہے بلدیا فیکٹری کیس کے مجرم عبدالرحمن بھولا اور زبیر شریع کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں مستفیلیں مسترد کر دیں رعوف صدیقی سمی دیگر کی بریت کے سرکار کی اپیل خارج عمر قید کی سزا پانے والے شاروخ فضل عرشد محمود علی محمد کی اپیل منظور سزائیں کا لدم قرار دے دی گئیں کراچے کے علاقے گلچن حدید سکول میں خواتین کی نازیبہ ویڈیوز منظریام پر آنے کا واقعہ تفتیشی افسر بھی سنسپل کا ایجن بن گیا تفتیشی افسر کی گفتگو کی خفیہ ویڈیو بول نیوز کو موصول خواتین بیان دینے کو تیار نہیں کیس کو سائبر کرائم بھیجنے کی تیاریاں شروع کر دیں جبکہ ذرائع کے مطابق دونوں متاثرہ خاتون نے پولیس کو ملزم عرفان کے خلاف بیان دے دیا ملکہ ترنم نور جہان کا گانا اور حانی آمیر کے ساتھ احمد علی اکبر کا منفرد انداز مداہوں نے تعریفوں کے پل باندھی ہے جنید جمشید کے بیٹے نے والد کی یادیں تازہ کر دیں والد کی آواز میں ان کی ہی نات کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا اس کے ساتھ ہی بول نیوز ہیڈکوارٹر سیفتہ کے لیے اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ کسی بھی خبر کھلے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ والنیوز ڈاٹ کم اور دیکھتے رہیے سیف پول سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے